موسیقی اللہ کے اسم سے قیام رحم والا ہے اور کمال رحم والا ہے تمام ناظرین کی حدمت میں میرا محبت و برا سلام یہ آواز جو آپ کی سماعتوں پر دستک دے رہی ہے اور بولتی ہوئی تصویر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اس شو کے مذبان محمد آسن بٹ کی ہے ٹیلنڈ وکس شو میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج ہمارے ساتھ جو ٹیلنڈ وکس شو میں ہمارے مہمان ہیں محمد سلمان جماتی جو ایک خوبصورت آواز کے مالک ہیں سیکھ سنگر ہیں گلوکار ہیں گائک ہیں اور یہ ٹیلنڈ ان کا کیسا ہے ہم اس شو میں آپ کو دکھائیں گے اپنے اس باکس سے ان کا ٹیلنڈ جو ہے وہ باہر نکالیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیلنڈ کتنا شاندار ہے کہ یہ ٹیلنڈ اگر انڈیا ڈائڈل کے پروگرام سنگنگ پروگرام میں ہوتا تو بے شک بلا شبہ یہ موبالگا نہیں ہے کہ ججیس اس پروگرام کے پکار اٹھتے تڑپ اٹھتے کہ موسم بدل دیا آپ نے آپ نیکسٹ روڈ میں آ رہے ہیں تو بلا شبہ ایک خوبصورت آواز کے مالک ہیں ہمارے آج کے مہمان ان سے ہم ان کا تعرف پوچھیں گے ان کی زبانی اور آپ تک ان کا ٹیلنڈ بھی پہنچائیں گے اور وہ آپ کو آج دکھائیں گے کہ ان میں کتنا ہے دم اگر آپ میں بھی کوئی ایسا دم ہے آپ بھی ایسا ٹیلنڈ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں محمد سلمان جماعتی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جی آیانو کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور کچھ تعرف آپ اپنی زبانی کروائے ہمارے ناظرین کو جی جی شور محمد سلمان جماعتی اور میں گجرہ مالا سے بلون کرتا ہوں اور یہ جو سب کچھ ہے میں نے سکھا نہیں ہے کہیں سے گارڈ گفٹیڈ ہے اور ساتھ ساتھ میں سٹیٹیز کر رہا ہوں سٹیٹیز کے ساتھ ساتھ یہ ایک شوق ہے اس کو لے کہ میں وہ ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ گانے کا شوق آپ کو سنگنگ کا شوق کب سے ہے جی یہ بیسیکلی بچپن سے ہے سنتے آ رہے ہیں گارڈ گفٹیڈ ہے جیسے پہلے اچھا یہ ایک بڑا روایتی سا جواب ہے کہ میں بچپن سے یہ شوق رکھتا ہوں تو بچپن سے مطلب کس عمر سے آپ یہ شوق پالے ہوئے ہیں یہ آئی تینک جب سے میں نے وہ سنبھالیا ناظ سننی ہے اس کو آپ نے پرسیب کر کے اس کو پڑھنے لگ جانا ہے اسی طرح کوئی غزل یا کوئی گانہ وغیرہ ہے تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح کیچ کر کے تو اس کو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے رہنمائی نہیں لیتے یا کسی سے کوئی گائیڈ لائن نہیں لیتے اس ٹیلنٹ کو مزید نکھارنے کے لیے سوری ٹو سے ییس اچھا یہ ابھی تک کوئی آپ کو استاد یا اس فن کے حوالے سے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں ملا یا پھر کوئی اور وجہ ہے جی بلکل پڑھنے والے بولنے والے گانے والے تو ماشاءاللہ سوری یہ لوگ دو ہر جگہ پہ ہیں لیکن ابھی تک میرا ہی جو ہے نا ابھی تک اس سائیڈ پہ انٹریکشن نہیں گئی ٹھیک ہے تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام پہلے سنائیں گے جی میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے کیا پیش کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے جی کیونکہ حاج کا سیزن ہے تو آئی بھوٹ لائک ٹو سٹارٹ ہمد باری تالہ بلکل جی میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتداہ سخن زمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن تو اس کے نام سے ابتدا کرتے ہیں اس کی تعریف اور توصیف میں کلام آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ سانسوں میں رواں ہے سانسوں میں رواں ہے ورد تیرا اللہ 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 ماشاءاللہ تو اول بے تو آخر بے تو ظاہر بے تو باتن بے تیرے حسن کا جلوہ ہر ہر جالہ بے اللہ لہ بے اللہ لہ بے اللہ 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 اور تیرے ذکر کا ایسا گھیرا ہو ہو باطن کا دور اندھیرا ہو باطن کا دور اندھیرا ہو 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 ورد میں جیسے یہ عرض و سمان لبی کل لالا بی کل لالا بی کل لالا بی اللہ سانسوں میں رواں ہے سانسوں میں رواں ہے سانسوں میں ورد تیرا لبی اللہ لبی کل لالا بی اللہ لبی کل اللہ اللہ ماشاءاللہ 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 یہ ابھی کسی سے نہ سیکھ کر یہ حال ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا اور سنا کہ کس زبردست ٹیلنٹ کے مالک ہیں میں نے جو تعرف کروایا وہ بلا شبہ کسی مبالگے پر مبنی نہیں تھا یہ حقیقت ہے اور ٹیلنٹ خود بول رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے سنائی دے رہا ہے تو ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ابھی ہم لوڈ کر پھر یہاں پر آئیں گے اور آپ کو مزید سلمان جماعتی کے ٹیلنٹ سے روشناس کروائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں رکس نیوز گجراوالا ہم سب کی آواز اور ابھی لوڈ کر آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میرا آنا عمر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں کجراوالا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے اچھا ہے لیکن یہ مزید برانچز ہونے چاہی ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنسٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنسٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاں مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، ہلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاں کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز، میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹائلنٹ باکس شو تو جس میں ہمارے آج کا ٹائلنٹ مہمان ہیں محمد سلمان جماعتی آپ نے ان کا ٹائلنٹ دیکھا سنا ابھی ہم ان سے مزید جانیں گے اور مزید پوچھیں گے کہ یہ ٹائلنٹ جو ہے انہوں نے کس طرح سے اپنا نکھا رہا ہے اور اس کو انہینس کرنے میں مزید کیا کوششیں ان کی ہیں تو سلمان یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ طالب علم بھی ہیں تو کیا آپ کا یہ شوق آپ کی پڑھائی میں آڑے آتا ہو یا آپ کی پڑھائی ڈسٹروب ہوتی ہو آپ کی سٹڈی میں کچھ بادہ پڑھتی ہو جی نیور مجھے نہیں لگتا کبھی ایسا ہوا ہو بلکہ یہ تو سپورٹیو ایکٹیویٹی ہے سپورٹ ہم کبھی جب ایکزیمز کے لیے سٹڈی کے لیے بیٹھتے ہیں درستہ باب تو جب کبھی ہم بورنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے تو ہم سنگنگ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا منہ کرتے ہیں جی بیسیکلی وہ نیوٹرل ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اسلامی انوائرمنٹ ہے تو میں یہ جو سنگنگ بغیرہ یہ اوفیشل ہی نہیں لیکن کالیج یونیورسٹی بغیرہ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں پارٹیسپیٹس چاہتے ہیں آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے گھر میں اسلامی انوائرمنٹ ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک کتاب ہے غبارِ حاتر اس میں مولانا بول کلام ازاد کا نام سنا ہوگا تو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک خط میں کہ میرے والد صاحب پیری مریدی کا سلسلہ تھا ان کے گھر میں تو گھر میں ہمارے ایک خان صاحب آیا کرتے تھے جمعہ خان غالباً ان کا ذکر کیا ہے نام سے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ان پر نظر نہیں کر دے تھے تو میری نظر ہو گئی مجھے پتا چلا کہ یہ بڑے اچھے موسیقی کا علم جاننے والے ہیں تو پھر میں نے ان سے پانچ سال موسیقی سیکھی ستار بجانا سیکھا پانچ سال لگا کر اور میرے گھر میں محول اسلامی کیت تھا کہ مشکات شریف کے علاوہ کچھ اور پڑھا ہی نہیں جاتا تو یہ ٹیلنٹ یہ آپ کا شوق جو ہے وہ آپ کو میرے نہیں خیال کہ گھر کا بھی محول کو یادے آتا ہو عاطف اسلام نے جیسے کہا تھا عاطف اسلام کہتا ہے نا کہ میں پندرہ ہزار روپے میں نے جمع کیے میرے والد صاحب بڑی مخالفت کرتے تھے اور پھر میں نے پہلا اپنا گانا جو ہے وہ ریکارڈ کروایا عادت اور وہ ہٹ ہوا اور اس نے پھر ایسا ہٹ کیا کہ آج عاطف اسلام آپ دیکھتے ہیں ٹیلنٹ سامنے آجاتا ہے ٹیلنٹ سامنے آجاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کس طرح کا سنگر بننا پسند کریں گے کس طرح کی سنگنگ آپ کو پسند ہے سنگنگ بسیکلی میں جو سنتا ہوں وہ میں کلاسیکل سنتا ہوں تو گانے میں ادھرا مکسچر ہے ٹھیک ہے میڈل لیبل میں رہے گے ٹھیک ہے جو انگرمنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ مزید ہمیں اب کیا سنانا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو اپنا ٹیلنٹ مزید کیا دکھانا چاہتے ہیں جی اب ایک جیسے آپ نے پویشن کیا تھا کمپوزیشن وغیرہ کس کو سنتے ہیں ہاں کمپوزیشن کوئی اپنی بھی بنائی ہو آپ نے نہیں کمپوزیشن بنائی نہیں ہے لیکن پیروڈیز وغیرہ اچھا اچھا وہ ہم کر دے رہتے ہیں ٹھیک ہے ضرور یہ تو ہمارے ناظرین بلکہ بڑے محضوظ ہوں گے کہ آپ کوئی ہمیں فنی جو کمپوزیشن سنائیں یا کوئی ایسی پیروڈی پیش کریں تو یہ کیونکہ بکرہ اید ہے تو بکرہ اید پر اسی مناسبت سے اسی مناسبت سے ایک دو اشار وہ میں پیش کر لے دوں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تجھ کو میں زبحہ کروں گا عید والے دن لنچ میں تیری کلیجی کو پکاؤں گا شام کو بوٹی سے تیری بار بی کیو بناوں گا پھر مہمانوں کو بلا کر انہیں کھلاؤں گا اے مٹن پیارے مٹن اے مٹن پاک مٹن کمال ہے کمال ہے کمال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مٹن آپ نے بکرہ اید کے حوالے سے اس کلیجی اور بوٹیاں ہمیں پہلے ہی اس کا ایک ذائقہ محسوس کروا دیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اس کے علاوہ میں غزل غزل بھی گاتے ہیں اور غزل کے علاوہ غزل کے علاوہ سانگز کس طرح کے سانگز ہیں وہ زیادہ پسند ہے آپ کو میں تو بیسیکلی پنجابی فوک پنجابی فوک پنجابی فوک سنگر میں کون سا سنگر آپ کو زیادہ پسند ہے اس میں ابھی کچھ کمپوزیشنز ہیں جن کی میں یعنی گاتوں پروگرام بغیرہ میں وہ ہیں ندیم عباس ندیم عباس وہ بڑا اچھا اس کے علاوہ اچھا ندیم عباس کے علاوہ بھی مطلب آپ دیکھیں عبدہ پروین عبدہ پروین ٹھیک ہے وہ اور عرف لوہار کو دیکھ لیں عرف لوہار کا وہ جگنی بڑا مشہور ہے جی ایکزیکٹلی تو یہ فوکس انگر بھی میرا خیال ہے کہ بڑا اس میں بھی اٹریکشن ہے بڑی کشش ہے یہ بھی اپنے طرف بڑا کھینچتی ہے تو ہم ناظرین آپ کو ٹیلنٹ باکس شو کے اندر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ایک نیا ٹیلنٹ ایک نئی آواز اور کچھ آپ اگر فوک گنگنانا چاہیں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے فوک میں سے پیش کرنا چاہیں کوئی ایک شیر انترا کوئی ایک ستائی کچھ بھی آپ گا سکتے ہیں ندیم عباس کا کوئی گا دیں جی اس میں دبارہ بنوں گا یہ کٹ سکتے ہیں ہو وک دیروںہ دیاں تے سا نو لایا تن مہیا ہو ڈولہ سا نو پیار دیاں نشیاں تے لہا آکے چنگ پلے ہاں سے ساڑھی زندگی بن جا کے عید ہوئے ملا ہوئے ہوئے کوئی شادی ڈولا ہر موکے اتے قسم خدا دی ہسی تنوے کھے آئے بڑا زمان کے تنہوں نے ساڑھا جانو نہیں بن دا اچھا ہے ہسی تنوے کھے آئے بڑا عزمان کے تنہوں نے ساڑھا جانو نہیں بن دا اوڈولا سا نو پیار دے انشیں آتے لا کے تنہوں نے ساڑھا جانو نہیں بن دا تنہوں نے ساڑھا جانو نہیں بن دا بہت خوب بہت خوب ناظرین ابھی پھر ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ابھی ٹیلنٹ باکس میں بہت سی ایٹمز مجود ہیں مزید آپ ٹیلنٹ دیکھیں گے اس وقفے کے بعد لوٹ کر آ رہے ہیں ہم آپ نے کہیں نہیں جانا ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے رکس نیوز گوچھا والا کی آواز ہم سب کی آواز سے آپ ٹیلنٹ باکس شو کا حصہ ہیں ہم لوٹ کر آ رہے ہیں سٹیٹ ویڈ از رکس یہ ہے پہچان گوچھا والا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گوچھا والا کے لئے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی دو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ ہوئی مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشروع دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائی دیتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کچھمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے عویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے کہ ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ باکس میں اپنے مہمان اور اپنے میزمان محمد احسن بٹ کو سلمان جماعتی جنہوں نے آپ کو اپنا ٹیلنٹ دکھایا اگر آپ میں بھی کچھ ایسا دم ہے تو آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں ہم سلمان جماعتی سے مزید پوچھیں گے کہ ان کو مزید جانیں گے اور ان سے مزید ان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے سنیں گے ابھی آپ نے یقیناً ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا پرکھا ہے اور محسوس بھی ہوئے ہوں گے اور لطف بھی اٹھایا ہوگا آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا تو سلمان یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح کا سنگر پسند ہے کوئی آئیڈیل سنگر آپ کا جی سارے سریلے لوگ جو ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں یہ تو بڑا سیاسی جواب آپ نے لیا ہے نہیں نہیں بالکل استاد مصر فتح علی خان بڑے لوگ ہیں جی جی بڑے لوگ ہیں اس کے علاوہ انڈیا میں بڑے لوگ ہیں ابھی جو کرنٹلی راہت فتح علی خان انڈیا میں ماسٹر سلیم جتنے بھی سریلے لوگ ہیں سب کو میں فالو کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ نمبر ون سنگر آپ کی نظر پر مجودہ کون سا ہے کسی کو آپ نمبر ون سنگر اگر کہنا چاہے بیسیکلی اس میں نمبر ون تو میرے خیال میں نہیں دے سکتے انکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ سوال آپ مجھ سے پوچھے نا کہ نمبر ون سنگر کون ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کا نمبر ون سنگر جو ہے وہ ایک مچھر ہے کیا بات کہ جب بھی وہ کسی کے کہان کے قریب جا کے گن گناتا ہے تو وہ سننے والا جو ہے وہ تالی ضرور بجاتا ہے بلکل ایسی کیا بات اچھا جی تو آپ نے ذکر کیا استاد نصر فتح علی خان صاحب کا تو اللہ ان بغری کے رحمت کرے آمین آمین تو ان کا کوئی کلام سنانا چاہیں ان کا گایا ہوا کوئی کلام جنہیں میں غزل پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے ناصر کازمی کی غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے ناصر کازمی کے کلم سے یہ غزل لکھی گئی ہے اور اس کو استاد نصر فتح علی خان نے گایا ہے ضرور پیش کیجئے گا ہمارے ناصرین میتاب ہیں میہدی حسن صاحب نے آپ کے میہدی حسن صاحب نے ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیں پہلے جو ہے وہ حمد بھی سنائی پیرڈو بھی سنائی اور فوق بھی سنایا اب آپ ہمیں غزل سنائیں گے ایک پورا پیکیج ہے ناصرین ہمارے ٹیلنٹ باکس میں آئے آج کے ٹیلنٹڈ مہمان سلمان جماعتی کا تو جی غزل بلکہ مجھے بات یاد آگئی ہے میں کھالیج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے تو وہ مجھے کہتے تھے سلمانی تم فرشتوں کو کنفیوز کر دیتا ہے سر وہ کیسے کہتے تھے تو پہلے آتا ہے پروگرام میں پہلے تو نات پڑھتا ہے تمہارا جو رائٹ والا فرشتہ ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تم آتے ہو پھر تم آگے وہ نیشنل سوگ بولتے ہو پھر وہ دونوں کنفیوز ہو جاتے ہیں پھر آگے تم گانا پیش کرتے ہو تو تمہارا لیفٹ والا جو فرشتہ ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پہکی سے ملے یہ باری آنا جی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو آفتوں کے دور میں آفتوں کے دور میں بس چین کی گھڑی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو اور میں تو وہ نہیں رہا میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو میری زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو بہت خوب بہت خوب اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس فن کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو وہ سرفے نظر کریں کہ یہ ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے جو کسی سے باقاعدہ سیکھا ہوا نہیں ہے تو آپ کے سامنے یہ جسارت کر رہا ہے یہ بچہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا ٹیلنٹ کو دکھانے کی تو میں ان سے مزید جو ہے پوچھوں گا بلکہ جانوں گا کہوں گا ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ اور بھی آپ اگر سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو جی بلکہ فنی میں میں سناتا ہوں شادی پہ ایک بڑا لازٹ ٹائم ہمارے یونیورسٹی میں ہمارا ایک فیسٹیبل تھا ماشاءاللہ سے آپ کی طبیعت بڑی جولی سی لگتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں ایک فنی سنایا ہے سانگ تو مزید آپ سنانا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے دلوں کو مزید خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو چہروں پر مسکراہت بکھیرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور جی ضرور شادی نہ کرنا یارو شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے جس کو نبا رہا ہوں شادی نہ کرنا یارو اور بیوی کے کریکٹلسٹکس بیان کرنے لگا ہوں کہ بیوی میری ہے ام میں وہ لکس سے نہ آئے شہمبو سے بال دو کر تبت کریم لگائے بیوی بیوی میری ہے ام میں وہ لکس سے نہ آئے شہمبو سے بال دو کر تبت کریم لگائے اور ساب ان کے دو ہے ٹکڑے ان سے نہا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے جس کو نبا رہا ہوں شادی نہ کرنا یارو اور صبح ہو کے نو بجے ہیں میری بیوی سو رہی ہے برتن میں دو رہا تھا میری بچی رو رہی ہے سب ہو کے نو بجے ہیں میری بیوی سو رہی ہے بچوں کی فوج بیٹھی میری جان کو رو رہی ہے بچوں کے بیچ بیٹھا کھانا پکا رہا ہوں آفت گلے پڑی ہے جس کو نبا رہا ہوں شادی نہ کرنا یارو ایک بیوی ہے چار بچے ہیں عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں تو شادی نہ کرنا یارو تم کو بتا رہا ہوں اچھا اگر آپ کو پاکستان آئیڈل کوئی پروگرام ہو انڈین آئیڈل کی طرح کا تو آپ اس میں اپنی پرفارمس دکھانا چاہیں تو کیسا لگے گا یا آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کوئی خواب آپ نے دیکھا ہو جی بلکل اس طرح کے جو پروگرامز ہیں پاکستان میں پرشنٹیز ملنی چاہیے ضروری ہے جو نیو جنریشن ہے اس کے لئے بلکل آئی ویل ٹرائی میر بیسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب پروگرام کا وقت وہ ہتم ہو رہا ہے اور سمجھ لیں کہ ہمارا وقت تقریبا تقریبا پروگرام کا ختم ہو چکا ہے ابھی آپ سے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ہم سننا چاہ رہے تھے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ناظرین آخر پر آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو یہ ٹیلنٹ کیسا لگا سلمان جماعتی کا ٹیلنٹ آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا اور آپ میں بھی اگر اتنا دم ہے آپ بھی اس طرح کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ جائیے ہمارے پروگرام میں اور اگلے شو کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگر زندگی نے وفا کی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ رگز یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشرا مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں گجڑاوالا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو آئے سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسب ہمارکٹ کے حساب سے شاپنگ کا مزہ تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندران سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریجنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، ہلواجات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء، کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز، میار پر کوئی سمجھوتا نہیں رکس یہ ہے پہچان گجھراوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پر آئی ہوئی ہوں یہ ایک بہت اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں کچھ نہ والاکل یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسب مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائیز اچھی ہے ان کے میں رانہ عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں